کہنے جاؤں نہ آیا ہو میں بھی دیکھ لیا بھی اکھاں چکو اتھرو آئے رو کے ہٹے ہیں انہاں براغ سی دربی پوچھ سی مان بڑا او اس لگ جدو ہنسی آئے تین مینے بعد سورو پڑے پرنڈ پہندہ مجھتے کھڑے وہ تھے کوتری چال دی سی ہنہیں اپنے آسانوں پہ بیٹھے میں انہوں کہنے میں تم دسیا تھا نہیں کچھ محن نہیں کہنے حجور صاحب میرے تھے کرپا ہوگی سی میں کہا کمال دی گالا وہ تو اسی بدیارتی کر کے ہیں میں کہا یار تو میں دسیا ہی نہیں گا تین مینے لگا تھے ہسی تو سوچے آسانوں انہیں پاٹھ کر کے کچھ بھی نہیں بنیا ساتھا کہنے نہیں پھر میں دسنا نیسی چیتی چاہوں دا کہنے رات نو جد میں بارہ مجھے کھڑا براک کار رہا سی کہنے اک دم انہا پرکاش ہویا ہو سارا گروہ کرتا دیکھنوں ہی ہٹ گیا میں بڑے بڑے محل بن گئے ہوتھے کہنے انہاں دے درواز جے چھو بہت سندر سونے سنکھے لمبے قادر دے ماتا صاحب کا اور جی باہر آئے آکے کہنے میں نے گلوکڑی پالی کہنے پتر ہوندہ کیوں آئے کہنے پہلے تب میرا سریر پاٹھر ناڑا ہو گیا خوشی چی بھی ماتا جی نے در سندے اور اسی نیانے ہیں جہاں ٹیکنیکل ٹانکی کہلو اپنے اپنا دماغ ہوندہ میں کہا پہلے میں نے در سو ماتا جی ہے کتنا دے سی کہنے دے لمبا چوڑا پوٹمی پجامی پائی ہوئی سی ایک ہاچ سمرنا ہوندہ ایک سری ساو تین فٹ آئی تھو تاک گڑمہ باندھ کاف باندھ سیر دے ہوتے گنے پانچ میٹر سوا پانچ میٹر پیلے رنگ دی دستار دو چکر سی کے سنگھ آڑے ہوتے ماتا جی نے ائی تھے چاند توڑا لائے چھے فٹ کاردہ ماتا جی کہنے میں انہوں پھر کہنے روندہ کیوں آہا کہنے میں کہا باپو جی درشن نہیں دندے کہنے میں بینٹی کر دی ہیں کہنے جد این اندر جا کے سجے نو مڑے کہنے اتھو جد ہاتھ جوڑے کہنے بھی انہاں وڈہ پڑھاں گے انہیں انہیں وڈے سونے دے پاوے سی ہو دے کہنے ادھلے پاسے تیر کمان پتھا سری صاحب سارا کچھ پیا ماراج چھوٹی دستار سجائی میں آخر چھوٹی دستار کہنے رنگ دی سی کہنے جی میں آہا سرمائی جی رنگ ہو جی میں اپنا گری کلر جیڑا اپنا نیلے جی پا آمار دا یہ بننی ہوئی سی کہنے اس وقت ماراج نو جا کے ماتاہی نے بینٹی کی تھی جنہیل سنگھ بینٹی کر دا براک کر دا درشن بکشو کہنے میں نو آواز سنن دی ہیں کہنے پوچھ کے آؤ آواز مارا دی پاری بڑی ہے کہنے پوچھ کے آؤ کی مانگ دینے کی اچھا ہے ماتاہ جی پھر باہر نو آئے اس وقت کہنے لگے پتر کی چاہونا ہے کہنے ماتاہ جی میں نو اب ناسی درشنہ دی دات بکشو میں کہو میں پہلی بار جندگی سننے اب ناسی درشن کی ہندے نے کہنے بیعا پک رو بچ پرکاش صروف نرگن دے درشن چاہونا میں بیعا پک رو بچ جیڑا پرمیسر دا پرکاش جو میں نام دیو جی کبیر فرید نو ہوئے کہنے ماتاہ جی پھر جا کے بینتی کیتی جنیل سے اب ناسی درشن چاہونا ہے مہاراہ نے آ گھوڑا کھڑا کھڑا کر کے تے سجا چارن گھوڑے دے اتے رکھے آئے سی کہنے چارنین ڈونگا سی چو لال پاہ مار دی سی کرنا نکڑ دیا سی پرکاش دیا انہ پرکاش کہنے مہاراہ لمحے پہے پہے پچھے نوچ میں آپ پچھے مڑ کے دیکھیں کہنے این چاکے میرے والنوں کہنے انہی بڑی چٹی آکھ سی مہاراہ دی کہنے جاد میرے آل دیکھیا تھے میرا خوشی چی سریر پٹ نارا ہو گیا کیوں یہ بڑی خوشی دی گال ہوں دی جو کرپا کر دے مہاراہ کہنے جرنیل سے ہاں تھوڑا ہی سما ہو جو کرپا کہنے بس میرے مانچے کہنے پھر آئی جیڑے میرے نارا اٹھے جانے آئے نمچارے یہ بھی چاڑی دین تو لگ گیا ہوئے دیں اینہ نو بھی دشن کرا دیا کہنے میں آلے سوچ دائی سی انہا دینا سجے گھٹتے پھر نہیں کڑی لائی ہوئی سی اہی دنوں ایک سنگ ساڑے جاگ دا بیٹھا سی وہ سنگ دے مانچے پھرنا آگیا بھی پتہ نہیں دوک سیاد باجی گئے انہیں مٹھ کے انہا آئی لئیے او دوں جتے چھے کڑی نیسی لاؤن دن دے انہیں نا اخوار پڑھ دیں دے انہیں ساڑنوں کیونکہ اندر بڑی کرڑائی سی سکال دی بھی بھی سمسیہ کرو بانی پڑھو کہنے جاد میں آلے سوچے ابھی بینٹی کرا کہنے وہ سنگ نے میرا آکے گھٹ پھار لیا آر ٹیم دسی کنہ ہویا جدو ہلاتا سارا کہنے کاغرطا جی درشن ہوں دے انہیں ہل دیا سار سارا کچھ قدم ہو گیا کہنے تو اڈے تے کرپا تا ہو جانی سی پر تھوڑے پائی کرمونگے اڑگے مہنگی کر سکتا کیوں مہارا سچے پہشاں نے کرپا کی تھی جد دستار بندی ہوگی